بیان کر رہیے ہیں اللہ جلالہ کوئی معبودے برحق نہیں آپ صلو اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں احسنی برکارہ دعوت میں آرے ہیں اللہ کی رحمت ناظر ہوں آپ پر آپ کی احسنی بیان ملوکر میرے بھائیو راہ کی تنہائی میں جو بندہ اللہ کو یار کرتا ہے دنیا کی بھیڑو بھار سے کٹ کر کے اللہ کی ریو ہوتن کانتا ہے یہ درجات کی بلندی کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی قربت کی پہنچان ہے اللہ کے اوپر ایمان کامل کی دلیل ہے اپنے دین اور اپنی شریعت کے اوپر کلی طور پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے دین کی فهم اللہ تعالیٰ تعالیٰ خناتا ہے بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کی جب قرآن مجید کی کوئی آیت ان کے لئے بسکل ہو جاتی تو حجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں وہ جا کرتے اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے بارے میں خصوصی مدد طلب کرتے پھر اللہ تعالیٰ ہم کے اس مسئلے کو واضح کر لیتا اللہ کی بھیل ساری نعمتیں ہیں وہ بجے کو صرف فجر سے پہلے حاصل ہوتی ہیں بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ فجر کی آنام سے پہلے دو رکعات نماز جو آدمی پڑھتا ہے اور دعائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ یہ بادت کی اصل لفظت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر حجر سے پہلے جاگئے حجر سے پہلے جاگئے اور جو کچھ آپ سے ہو سکے وہ چند رکعات آپ پڑھنے کی کوشش کریں قرآن نے اسی طرح اشارات کیا ہے کہ آدمی کا پہلو اس کے بستر سے جدہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف میں اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ کی نعمتوں کی حصول کی امید اس انسان کو بستر پر سونے نہیں دیتی وہ سوچتا ہے کہ جیسے کھیتی کا موسم ہے اگر سو جائیں گے تو کاشت تاری سے محروم ہو جائیں گے ایسے ہی اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا شخص ہے وہ رات کی تاریخی میں اپنی آخرت کی فکرمند اپنی آخرت کے نئی فکرمند ہوتا ہے بستر سے اٹھتا ہے حضور کرتا ہے اور پھر اللہ نبو عالمین سے جھو جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے سجدے میں اللہ تعالی سے گریہ وزاری کرتا ہے اللہ تعالی سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالی سے دولہ داؤ رات کو جاتو رات کی تاریخی میں رب کو بھپارو اللہ تعالی سب سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں جہاں مندہ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہی اللہ تعالی کا نزول آسمانِ دنیا پر ہوتا ہے بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت سے حائدہ اٹھائیے آپ اور رب کے بیٹ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم کو قبار رہی اللہ ہماری اور آپ کی قبار کو سننے والا ہے اللہ تعالی ہم سب تھی دعاوں کو سننے والا ہے اسی سے دو لگائیے اسی سے اپنی جھوڑیوں کو پھر لیجئے وہ دینے والا ہے نماز دینے والا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ تمام صحابہ اکرام سے راتی ہو جاؤ خلقہ اعربہ سے راتی ہو جاؤ ہم سب کو اُن کے لقش تکم پر چہنے والا بنا دے اسلام پر چہنے والا بنا